اب چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس بحث کا حصہ ہوں گے اینکے سنگ صاحب ورشتہ پترکار ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر منی شوستی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل رہیں گے اس کے علاوہ کانگریس سے ہلال نکی صاحب لکنوں سے ہمارے ساتھ جڑیں گے رضی احمد جو کے سوشل ایکٹیوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے سٹوڈیو کتارے ہمارے ساتھ ہوں گے جو کے ایکس ہوم منسٹر رہے ہیں ایم پی کے اس کے علاوہ لال جی ٹنڈل ہمارے ساتھ جڑیں گے بی جے پی سے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ابھی تازہ جانکاری ہم اپنے درشکوں کو دینا چاہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہماری مہاراش کے راجعپال شنکر نارائن کے پریس سیکریٹری امیش کاشیکر سے بات ہوئی ہے اور ہم یہ درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جسٹس کارجو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے راجعپال کو سنجدت کی سزا جو ہے اسے معاف کرنے کی چٹھی لکھی ہے وہ چٹھی یا میل ابھی تک مہاراش کے راجعپال تک نہیں پہنچی ہے یہ تازہ جانکاری اور تازہ خبر کیول اور کیول انڈیا نیوز پر انڈیا نیوز کے درشکوں کے لیے بلکل یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کارجو صاحب نے جو معافی کے لیے اپیل کی ہے راجعپال صاحب سے وہ ان تک چٹھی یا میل کے ذریعے ابھی نہیں پہنچی ہے جی بلکل یہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے جس کا ذکر لگاتار جسٹس کارجو کر سے کر رہے ہیں راجعپال کے دفتر راجعپال مہدہ تک یہ چٹھی نہیں پہنچی ہے نہ ہی کسی بھی پرکار کی کوئی میل مہاراشت کے مہامہیم راجعپال شنکر نارائن کے پریس سیکریٹری امیش کاشی کر سے میری خود بات ہوئی ہے اور کچھ دیر پہلے یہ بات ہوئی ہے جو ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں چلے بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آپ کا منیش آپ سے چرچہ میں بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے اینکی سین صاحب یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے کہ سنجدت جو کی بڑے بھلائی کے کام کرتے ہیں جیسا کہ پریعظت نے کہا کہ ان بیس سالوں میں ان کا اتنا ہردہ پریورتن ہوا کہ انہوں نے بڑے بھلائی کے کام کیا کچھ ایسی فلمیں بھی دیں جسے دیکھ لیں آپ ایک بار تو کہیں گے ہاں بھئی ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیا واقعہ ہی انہیں ماف کر دینا چاہیے نہیں تب تو اس لوجک سے یہ ہو جائے گا کہ کل سے ہم کچھ پہلے گندے کام کر لیتے ہیں اس کے بعد میرا وعدہ آئے کہ کچھ بھلے کام کر لیں گے کیا سسٹم پھر چھوڑ دے جائے ان کے ایک فین کی بات ابھی آپ نے سنی ہوگی بندو کی تو بیچارے نے رکھی تھی اس لیلت کام تھوڑے کیا بھارت کی پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے ایک بڑی اچھی سٹوری ہے جس کے تحت سیمیلی ٹریڈ سوسائیٹیز میں ایموٹیو ایشوز اچانک آکے ایکچول میکنیزم کو دبا دیتے ہیں اور وہ بھاونات پر مدہ اوپر آ جاتا ہے یہ اردھ سکچن سمجھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر کے ان سماجوں میں جہاں ترک شکتی بہت ہی خراب ہو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے ہم گسے میں آتے ہیں تو پاکستان کے دس سر مانگنے لگتے ہیں ہم کبھی گسے میں آتے ہیں تو کوئی سٹرکچر ڈھا دیتے ہیں ہم بھاونا میں آتے ہیں تو پورے لیگل باڈی کو چھوڑ کے ایک سپریم کورٹ کا پورا سسٹم ایک ہائی کورٹ ایک ٹاڈا کورٹ ان سب کو بھول جاتے ہیں سنجیو بابا ہمیں بہت اچھے لگنے لگتے ہیں تیتیس سال کا وقتی جو کہ اگر انڈین ایڈمسٹریٹیو سسٹم میں ہوتا آئی ایس ہوتا تو وہ کلکٹر کا چارج پانچ سال پہلے لے چکا ہوتا لگ بگ اٹھائیس سال میں کلکٹر کا چارج مل جاتا ہے اور اس کو گولی چلانے کے پاور ہوتے ہیں کلکٹر کو ہجاروں کو مار سکتا ہے وہ اسٹیٹ وہ پاور دیتی ہے تیتیس سال کا آدمی کوئی بچہ نہیں ہوتا اور اگر آپ رکھتے ہیں ایک اے فارٹی سیون اور وہی نہیں ایک اے فارٹی سیون اور اس کے ساتھ ایک اے فارٹی سیون ایسے میں اچانک 20 سال بعد یہ تصدیق ہر اگنی سیٹیفائی کرا سب وہ بڑے اچھے آدمی ہو گئے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں آج بھارت کے جیل میں پندہ لاکھ لوگ بند ہیں جن میں ساڑھے تین لاکھ لوگ ایسے ہیں جو سجائے آفتہ ہیں کبھی آپ نے ان کو موقع دیا ہے گاندھی گری کرنے کا کبھی آپ نے فلم میں ان کو رکھا ہے وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن آپ کے سسٹم میں ان کو پھوس دیا ہے جن میں سنجیو بابا آپ کو بہت اچھے لگ رہے اور ہر آدمی سمجھ سارٹیفیکٹ دے رہا صاحبوں کو بہت اچھے ہو گئے اگر آپ نے کچھ فلموں میں کام اگر کر لیا ہے آپ نے اور گاندھی گری کر دی ہے تو آپ کی سارٹیفیکٹ دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے اس سے کی گورنٹ جو کی مہا مہم ہوتے ہیں وہ اسپیشل ریمیشن جسے کہتے ہیں جو سجا معافی کی بات ہوتی ہے وہ ریمیشن ریئرسٹ آف ریئر کیس میں دیتے ہیں بھر ہی شمال کے بلکہ اس سے بھی زیادہ بتائیں جب یہ کانسٹیچوئنٹ اسیمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہا تھا اس ایشو پہ تو ایک اچھا خاصہ اس بات پہ بھی روض ہویا کہ بھائی لوگ کی جو پور لیگل فریم ورک ہے جو پور لیگل فریم ورک ہے اس سے آپ کیسے ایگزیکیوٹیو کو یہ پاور دیں گے بسیکلی ایگزیکیوٹیو کا پاور ہے اس میں گورنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا راستپتی کا کوئی رول نہیں ہوتا کیسے یہ پاور آپ ایگزیکیوٹیو کو دے رہیں گے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی کئی بار ہوتا ہے کہ جوڈیس شیری تو ٹیکٹیکل چیزیں سمجھتی ہے لیکن سوسائیٹی کے جو پرنس ہوتے ہیں فیلکس ہوتی ہیں اس کو ایگزیکیوٹیو سمجھ پاتا ہے گورنٹ اپنے بے سمجھ پاتی ہے یہ پاور ریمیشن کے اس کے پاس ہونے چاہیے تکہ دو جہت کے بعد یہ آرٹیکل پاس ہوگا اس لیے یہ ریئرسٹ آف ریئر میں ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنجیو بابا کو کچھ بڑے لوگوں نے سائیٹیفیکٹ دے دیا اور اس کے بعد ہم نے کہا سنجیو بابا بہت اچھے یہ اللہ کا جو پرہ پرکریہ ہے اور آپ سپریم کورٹ کا ججمنٹ میں چاہوں گا کہ آپ کا ڈسک اس کو کوٹ کرے اس میں سپریم کورٹ نے آگاہ بھی کیا ہے اپنے ججمنٹ پر کہ دیکھئے اس میں ریمیشن وغیرہ کے لیے کوشش نہ کیجئے گا کیونکہ یہ کیس بلکل ڈیفرینٹ ہے ریمیشن کا جو پرپس تھا اور جترے بھی اس طرح کے شمادان کے پروویزنس ہیں اس کا پرپس دوسرا تھا سنجیو بابا کو دینے کے پہلے آپ لوگ بہت کچھ دھیان دے اس پر یہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ پر ہے لیکن اس کے بہوجود ایک بڑا بڑا ہے جو کہ ہلا ہلا کے لگاتے 24 گھنٹے سے کہہ رہا ہے سنجیو بابا صاحب بہت اچھے ہو گئے ان کو چھوڑ گینا چاہیے یا سلیم دت کا بیٹا ہونا یا تین بچوں کا باپ ہونا تین شادیاں کرنا اور اس کے بعد بچے پڑنا وہ گریب بھی تو کر رہا ہے سر کہی یہ اشتہ تو نہیں سنگ صاحب کی فلموں کے آدھار پر فلموں میں کس وقتی نے کیسا ابھی نہیں کیا ہے اس کے آدھار پر اب جوڈیشیری کو تحقہ پڑھتا مجھے بھی محقہ چاہیے کہ کچھ اپراد ہم کر دیں اس کے بعد گانڈی کے لئے ہم سے بھی کرا لیجیے صاحب